بھارت 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 یہ پاکستانی خاتونیں کرن ناج ہمیشہ بھارت کو دھمکی دے رہی ہوتی ہے بھارتی بھگوڑا نالائق نائہل نکمی بے وقوف در پوک کامپتی ہاپتی فوج کو چھپنے کی کوئی جگہ میں بھارت کے خلاف پروپاگینڈا چلا رہی ہوتی ہے جھوٹ بولے جاری ہوتی ہے فریب کرے جاری ہوتی ہے تم ایک چھوٹی سوچ کے بڑے منصف پر بیٹھے ہوئے آدمیوں اور تمہاری سوچ کی ترجمان تمہاری فارلیمنٹ تمہاری بزل فوج اور تمہاری عوام کا ایک بڑا طبقہ بھی ہے لیکن مودی اب یہی واقعات تمہاری بربادی لکھیں گے کشمیریوں کی آزادی لکھیں گے اور ہندوستان کی تباہی لکھیں گے لیکن جیسے عمران خان نے بھارت کی طریق کی مجھے بڑا افسوس ہے کہ یہ صرف ایک آر ایس ایس کی آئیڈیوالوجی کی وجہ سے اور یہ جو کشمیر میں انہوں نے کیا ہے اس کی وجہ سے ہمارے تعلقات نہیں ہیں لیکن میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ وہ ایک بڑے خوددار قوم ہے وہ ایک بڑے خوددار قوم ہے کبھی کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہاں اس طرح کی بات کریں کسی سوپر پاور کی جرت نہیں ہے کہ وہاں یہ بھی تصور کر دیں کہ جناب وہ یہی کہہ دیں کہ جناب اپنے فورن ریلیشن میں وہ کہیں جو ہم کہہ رہے ہیں اب دیکھ رہے ہیں وہ روسیوں سے حالانکہ ساری سینکشنز لگی ہوئی ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم تیل امپورٹ کرتے ہیں ہمارے لوگوں کی بہتری ہے اس کا چہرہ دیکھنے لائک ہے بھارت کی جو بڑی تعریفیں کی ہیں زمین و آسمان کے قلابیں ملائیں اگین یہ وہی خوددار قوم ہے جو کبھی آپ کے پانیوں میں کبھی آسمان میں کبھی زمین پر بزلانہ چھڑ چھڑ کرنے کی کوشش کرتی ہے اور آپ ان کو خطاب دیتے ہیں کہ یہ ایک بڑی بہادر قوم ہے اور یہ ایک بڑی خوددار قوم ہے جلی نا تو کرن بی بی کیسی رہی ہے بتاؤ بتاؤ ہماری اوڈین چاننا چاہتے ہیں نہ اگلے چین آ رہے ہیں نہ نگلے چین آ رہے ہیں آپ اپنے تدکالک پی ایم کی تاریف سے اتنا جلب ہون گئی تو بھارت کی ڈپلومیسی کی بھارت کی تو پوری دنیا میں تاریف ہوتی تو کیا حال ہوتا ہوگا پاکستانی تمہارا اسٹوڈیو میں سے تمہارے خون کے پھونگوارے چھوٹ جاتے ہوں گئے اور یہ نہیں ہے پاکستان کی پترکار ایک اور پاکستانی پترکار ہے جو میہ خلیفہ کی چھوٹی وین فیجہ خلیفہ ہے دشمن کا کام ہے ساجش کرنا آپ لوگ کیا کر رہے ہیں تو فیجہ خلیفہ کی جبان پہ بھی بھارت اور موڈی بھارت موڈی بھارت موڈی بھارت موڈی کسی وقت کچھ نہیں ہوتا اور اب بھارت کے بھارت 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 کے رو بھارت نریندر موڈی بھارت انڈیا بھارت پر بھارت موڈی یعنی بھارت رو بھارت ہی ہو میں نے بولا تھا پپا کو بچپن میں سے گرانا مت چوئیس گھنٹے بھارت کو گلے دینا موڈی کو گلے دینا اور بھارت میں استرطہ پھیلانے کی کوشش کرنا ان لوگوں کا صرف یہ سپنا ہوتا ہے یہ ڈریم ہوتا ہے پر بھارتی حدود سے ایک شیعہ نے ملکی فضائی حدود کی کلا برزی کی اور پاک فضائیہ نے اس مشکوک شیعہ کے مکمل نگرانی کی اور سے گرائیا کیا بولا تُو نے اور سے گرائیا اور سے گرائیا اور سے گرائیا اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ موڈی اتنا گسہ کیوں ہے پاکستان پہ تو سب سے زیادہ گسے کی وجہ صرف آپ ہو جو سارا دن ٹی وی میں بیٹھ کے موڈی 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 کی مالا جبتی رہتی ہے سب بلکو صحیح کہتے ہیں کہ نریندر موڈی کی حکومت جب سے آئی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نریندر موڈی کی حکومت یا بیجی پی گورنمنٹ کے میں بات کر رہا تو ان کی شد پالیسی یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف جتنا نفرت انگیز امباد کا استعمال کیا جائے اپنے تکاریر میں بھی اور اسنا کی سازشیں بھی کی جائے کبھی جاسوس بھیجے جاتے ہیں پاکستان میں کل بوشن ایک بہت بڑا جاسوس آئی دیتے ہیں اپنے خبروں میں کہ جی ہم نے پتہ نہیں پریشر میاں کر ان کا پائلٹ چھوڑ دیا جذبہ خیر سگالی کو بھی سمجھنے سے کاسی رہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر وقت پاکستان کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں یہ کہ پاکستان کے بارے میں کسی طرح کوئی سازش کی جائے پاکستان کو کسی طرح کوئی نقصان پہنچایا جائے ہم دیکھتے ہیں کہ سہردوں کی آئے دن خلاف برزی کی جاتی ہے اور ایل او سی کی خلاف برزی کی جاتی ہے ہر وقت کوئی نہ کوئی سازش تیار کی جاتی ہے کوئی نہ کوئی پروپگانڈا کیا جاتا ہے اب سوچنے کے بات یہ کہ بھارت میں بھی جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں لوگ وہ ابھی اب سوال پوچھنے پر آگئے ہیں وہ ابھی کہنے پر آگئے ہیں کہ آخر یہ جو ہماری گورمیٹ ہے ان کی جو بھارت کی گورمیٹ ہے یہ پانی کی طرح پیسہ بھاتی پاکستان کے خلاف سازشے کرنے میں لیکن پاکستانیوں تم کتنا ہی پروپگانڈا چلا لو فیلا لو یہ تمہارے سپنے سپنے ہی رہیں گے اور میں کہتا ہوں چلی اگر بھارت کی سازش یہ لوگ مانتے ہیں ہم بھی ایک بار مان لیتے ہیں چلی اکیڈمیکلی سپیکنگ ہائیپوزیٹکلی کہ بھارت کی سازش ہے دشمن کا کام ہے سازش کرنا آپ لوگ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں صرف ٹی وی پہ یہ بول رہے ہیں کہ بھارت کی سازش ہے یہ آپ کا کانٹریبیوشن ہے پھر آپ کی جو نمبر ون آئی ایس آئی ہے وہ کس کام کی نمبر ون ہے یا نمبر ون پاکستان فوج ہے ایک سروے نکلا تھا یہ بڑا پاکستانیوں کو سروے بڑے پسند ہیں سارے جھوٹے سروے خود ہی اپنے گھر میں کر لیتے ہیں کھالا والا کے ساتھ بیٹھ کے ایک سروے نکلا تھا جس میں یہ بتایا تھا کہ آئی ایس آئی نمبر ون انٹیلیجنس ہے اب یہی واقعات تمہاری بربادی لکھیں گے کشمیریوں کی آزادی لکھیں گے اور ہندوستان کی تباہی لکھیں گے سارا دن پاکستان میڈیا میں کتے کی طرح بھکنے والی سورت کو جباد دیا ہے ہماری ہندوستان کی ایک بہن ہے اور ذرا تھوڑا تمیز برت نہ سیکھ لو نیوز آنکر ہو محلی کی آنٹی کی طرح نہ چکھو ایسا لگ رہا ہے کہ پیٹ کے ساتھ ساتھ موں میں بھی بواسیر ہو گئی ہے ویسے تمہاری اس زبان پر لگام کسنے کے لیے تو ہمارے یہاں کے محلی کی آنٹیاں ہی کافی ہوتی ہیں جتنا تمہاری تنکواں نہیں ہوگی اس سے زیادہ تو وہ محلی کی آنٹیاں اپنی میک اپ پر خرچ کر ڈالتی ہیں موڈی اور امریکہ نے پاکستان کے خلاف گٹ چوڑ کر لیا دوبارہ وزیراعظم عمران خان صاحب اور ایک بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی موڈی نے امریکہ میں قدم رکھ کر نہوسر ڈالنا شروع کر دی ہے اور اس کے شیطانی کار کھانے سے ایک چنگاری امریکہ کے راستے سے ہوتے ہو پاکستان پر چھوڑنے کی کوشش کی گئی ہے تو فیجا میڈم آپ یہ بتائیے کہ آپ کو نریندر موڈی کی سب سے اچھی خوبی کیا لگتی ہے موڈی حق اور سچ کے راستے پر کھڑے ہیں سچ کہنے میں ہچکچ آتے نہیں ہیں بڑے سے بڑے طاقتور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی ہمت رکھتے ہیں اور آپ کے دماغ میں جو بھی کلین بی بی فیجا نہ جاری ہے ان کو کمنٹ بوکس میں اتھار دو آپ کے بھائی کا اسٹاگرام بھی ہے لنک ڈسکرپشن میں ایک بار دیکھ لو جا کے اچھا لگے تو سبسکرائب کر لو سبسکرائب کے فولو کر لو آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کا بھائی پاک میرے سے لٹیٹ ویڈیو لات رہتا جائے ہندواندے ماترم جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر رام